میں دربارتے ساں میں پچھلے دن شاید گجرم علیچوی ذکر کی تحصیح تھے میرے نال سی کلاس فیلو نصیر ڈوڈی نصیر آمد دو میں جانے اسی زور دی نماز پڑھن لی نکلے چھوٹی ہوئی اسی دربارتی پڑھی دا سی سید محفوب جلانی دے دربارتے تے جدو جان لگے نا وضو کرن تے انہی دیر نوہ مخانے ونڈانا لے آگے جڑے چوک کے نیاز نہیں سٹ دے انہی ویکھیا تے ادھر نوہ نا سپیہ دانے چوگن ٹور گیا تے استاز جی عبدالعزیز بیڈانی ساپ پیچھے ویکھنڈا ہے سی انہی روگلتے ہو توتکا تے ایڈا دھنڈا جڑا ہے چار کتابہ آرشوں لتیاں تے پنجمال اتھا دگا چار کتابے وہوں کچھ کیتا پر صدھے کیتے دگا انہی نے اتھو بغاٹا سٹے یا نا نشانہ کی تے پکا سی یا گٹیاں تے تو کھوچیاں تے وجہ ووئی ووئی کردہ پا جا میں انہی دیر نوہ وضو کر کے جا کے تے سافچ کھڑا پیچھوے بھی ووئی ووئی کردہ یا تے نہ آل ہی کہندہ ہے نہ پیو پڑی نہ ڈاڈے پڑی ساڈے کی تُو سیرچ وڑی پیچھے امام دوچ کمان دے اللہ اکبر میں کوئی کہانی یا لطیفہ نہیں سنا رہا وہ ریالیٹی سنا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے یار تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ میری عبادت دیکھ جو چیز مجھے مصطفیٰ سے ملی ہے لیتا ہوں آقا نے نیت دل سے کری انم العمال بن نیات کہا امام بخاری نے اپنی کتاب کی تمہیدی زینت بنائی الحمدللہ ہم نے پورے جنگ کو پڑی بھی پڑھائی بھی سنائی بھی بات نیت کی آئی ہم نے دل سے کری مصطفیٰ کے دل پہ ہم نے اپنا دل رکھ دیا ہتھیلی پہ اپنا دل رکھ دیا میرے محبوب نے زفان سے جو کلمیں نہیں بولے ساری دنیا لڑتی رہ گئی اور کہتی رہ گئی تو پڑھ پڑھ کے بھی داد کے اندیسی پڑھ دورکات نماز فرض تمام میں بھی اندیسی وہ تو پڑھ دا نہیں پھر کدھا پڑھئی ہے استادہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مون علیہ پڑھیا ہی نہیں پڑھیا ہندہ پھر نیت کی ہونی سی رکعتانی من الفج تجھے کسے مولوی نے ادھن دی تو انہوں سخائی ہے بسم اللہ تجھے ہوئی سخائی ہے دو رکعت تین رکعت چار رکعت سارے جگ نے پڑھی جی اسی نہیں پڑھی سڑا پیار ویک سڑا اتبار ویک میں ایک دفعہ کیا کہ پورا جگ مل کے کسے ایک سی سند نہ لپنے کسے امام تو ہی نیت بخواد ہوئے سونے ہاں تو تو نہیں لپی صحابہ تو نہیں لپی آہلِ بیت تو نہیں لپی تابین تو نہیں لپی تابہ تابین تو نہیں لپی وہ کہا محدثین چلو ہی نا چونکہ اسے تو بخواد ہو میرے ایک ویرے نے پڑھیا اللہ انہوں جزاد ہوئے ایک بریلوی پائین ہے یا جن نے ہی پڑھیا لوکی تے ساڑے پوٹھے پوٹھے نال ہیں دے جا تو پڑھیں تے ہسی تے نو فیروی داد دے دی تو پڑھے آتے سہی نا تو ویکھے آتے سہی تو لبے آتے سہی لب لب کے تھگ گیا ساریاں کتاباں پھولی گیا اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ توں ایک سندہ مطالبہ سینہ سندہ لبی تنائے مطن لبہ کے دو رکعات نماز فجر چار رکعات نماز زور اسر یعیشہ تین رکعات نماز مغرب میل دیت لے اندہ تے شاید میں یار مو کشکنڈا جو کیا سیو پہنچ دا لیکن نہیں ملی امامیں شافی کا کوئی ایک کول لے کے ادھر ادھر کی بات بنا کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بولا حضرات اللہ کا شکر ہے جا پوری دنیا میں ایک بھی وہابی کو ذرا دو رکعات بلوا کے تو ایک جیڑی سونیا نے بولی نہیں اسی نہیں ہوں بول دے لالا ٹیل جیتے سونیا نے بولی آئے ساری دنیا نے ڈکی آئے آقا نے فاتحہ پڑھی پڑھنے ہے کہ نہیں تو پڑھ دے ہو الحمدللہ تے فرق بھی سمجھ لو ایک کندیے کرا تے قرآن وہ دنیا چا کوئی بھی وہابی امام دے پیچھے نہیں جے کر دے ایک کندیے کرا تے فاتحہ وہ اسی کدی چھڑی نہیں جے کرا تے قرآن کھو جڑی آئیتا پڑھ کے دسنا نا بھائی دا قریل قرآن تو سانو پھر کدی چیک کیتا ہی نہیں قرآن دے تی پارے پہلا پارا حالف الام میں امت آخری اما یہاں سے قرآن کا آغاز یہاں سے لے کے بن ناس کی سین تلک ہم نے کبھی کچھ نہیں پڑا یہ ام القرآن ہے محبوب نے کہا ہے جس نے نماز میں ام القرآن نہیں پڑھی لا صلات علیم اللم یقراب فاتحة القتاب وہ دی نماز کونی جے فاتحہ سی کدی چھڑی نہیں تھی امام پیچھے قرآن جو اسی کوئی آئے تو پڑھی نہیں سڑھا پیار ویگ سڑھا اعتبار ویگ سڑھا میار ویگ تی پھر کدی ویگ کے ذرا اگے ٹور جیڑا سونیاں نے پڑھی آئینا انہوں ڈک دیاں ڈک دیاں وڈیا نو تکی تو سڑھے کاکے نہیں ڈک سکے الحمدللہ رب دا شکر ہے میرے سونیاں نے آکھے آوہ اذا کال الامام والظالین فقولو فرشتے بھی آمین کہیں دے نیت جنہ نے تو آڈے جو آمین یہ بھی گالی یاد رکھے سنت سمجھ کے پیار سمجھ کے اعتبار سمجھ کے میار سمجھ کے سونیاں دا حکم سمجھ کے آپ دا آڈر سمجھ کے جی میں سے آبا نے کچھی مسجد نبوی چا آمین آکی مسجد نبوی گونج پہی مسجد نبوی تی بھی ریا گونج ساڑے بھی پہندی ہو تی پہندی رہنی ہے پہندی میں نا ایک دفعہ چیک کی تا چونکہ کوئی سال ہوتے رہا مسجد نبوی چا پہلی صاف چا جیڑے لوک نینا یہ جگہ نہیں دیندے کسی نو مستقل عبادت بھی زیتے بیٹھے نا تے بیت اللہ چا بھی نا پہلی پہلی یہ صفحہ چا امام دے پچھے خاص مسلح ڈٹھے نے تو وہ بھی جگہ نہیں دیندے میں پڑھن گیا ساں ریسرچ کرن گیا ساں میں ریسرچ کی تھی ایک دن بیکھیا کہ جنو پوچھا ہوئی انفی جنو پوچھا ہوئی انفی جنو پوچھا ہوئی انفی ایک دن میں پوچھ لیا سونے ہو اتھو انو اتھے عبادت دا بہتا مزا ہوندہ کسی اور نو میں پہلی صاف دے دیا کرو تے کہندے توں کاؤنا میں کیا میرے داد کے سارے جیڑے نے انفی انفی کہندے ہو ذرا مطمن ہوگیا کہندہ اس لیے اتھے پیچھے کھلونے ہاں چونکہ اتھو آمین پوری دنیا چا جانی ہوندی ہے ریکارڈو انڈی ہوندی ہے سار جی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یاراندی میربانی سنا رہا لیکن تجھے دعوت دیتا ہوا اپنا گھر بنا ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کو کور کر بلکل تیرے کمرے میں کوئی آواز نہیں آئے چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند کر دے روشن دھان بھی بند کر دے درو دیوار بھی بند کر دے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی بھی ڈال لے پھر ایک دفعہ بیت اللہ دی مغرب دی نمائلہ دے وَإِذَا كَالَ الْإِمَامُ وَلَ الظَّالِينَ تیرے گجران والے دے ویچ تیرے بند کر دے ویچ گونجا نہ پہ جانتا مہنوں کمی ریموٹ پھڑکے بھی جا تجے نا یقین آوے تے رب تو دعا مانگ اللہ تے نومرے تے جدا موقع دے وے تے جا پتا کر جے اے بھی نہیں تے اپنے امام ابو ونی بھا دی اپنی جامے چھ جا کے پتا کر ہم نے میار مصطفیٰ کو رکھا ہے شافع ماشر کو رکھا ہے انہوں نے آمین کئی ہے تیاسی قدی نعرہِ تکبیر مسلہ کیاک مشلہ کے لے حدیث رہبرو رہنو ما آیت روام مشکل کشا مسلہ کیاک مشلہ کے لے حدیث علام آئے اہلِ حدیث رفق آئے اہلِ حدیث سہدہ آئے اہلِ حدیث گل مثالاں دیئے تے عبادت جزرہ اگے ٹور دو سجدیاں دے عدد وچ کدی بین سکھے میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اسلام آباد تو اگلے دن فون آنگا ہے ایک مولوی صاحب نے کیا ہے دو سجدیاں چاہ دعا کرو اہلِ حدیث اسی سی آج تک سنے آئے پہلے سجدے تو اٹھ دی آئیں مارا جا پھر نالی دوجہ چاہ پہ جانا ہے دو بینہ نہیں چاہ پڑھنا کی اے بھی عدہ دیجئے میں دعا کنو تے بچاریاں چھوٹی دعا ابو دعود امام نسائی نے جڑی ذکر کی تھی کہ محبوب دو سجدیاں دے درمیان کی پڑھ دے سی رب گفر لی رب گفر لی اے بھی نی بچاریاں نو ہوندی باقی تے ہونی پھر اللہ دی سپور دے تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ